السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضرات آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں یہ سولہ دسمبر تاؤ نگر شریف خان کا تعلیمس کا جو پروگرام تھا اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا غازی دورہ حضور مفتی سلمان عزیز صاحب عبلہ کے حوالے سے حضور مفتی سلمان عزیز صاحب عبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا پتہ چلا کہ حضرت کو نہ دعوت پہنچی تھی نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا یہ صحیح ہے مجھ سے یہ بھول ہوئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق میں نے اعلان کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دگر شریف ایک عظیم خان کا ہے باکرامت خان کا ہے حسنی حسینی سید ہیں اور کمیٹی والوں نے لا کر دیا اور میں واقعی غور نہیں کیا مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ بغیر تحقیق کا میں نے غازی دورہ حضور مفتی سلمان عزیز صاحب عبلہ کی حوالے سے جو اعلان کیا اگر اس اعلان سے حضور مفتی صاحب عبلہ کو تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا یا کسی بھی مومی مسلمان کو اگر اس اعلان سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا میں نے اپنے سے کوئی جملہ نہیں تا اعلان کیا بلکہ جو کمیٹی نے اعلان کرنے کو کہا کمیٹی والوں نے اعلان کروایا خود وہاں شہر اسلام الحال مبارک صاحب کی علاہ موجود ہے نقیب ہندوستان حضرت کفیل امبر صاحب کی علاہ موجود ہے ان لوگوں کے سامنے میں کمیٹی والوں نے اعلان کروایا تھا میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور دشمنی کس بات کی ہوگی ہمارے پیر و مشید کے وہ خلیفہ ہیں میرے دل میں مفتی سلمان عزیز صاحب کی بلہ کے حوالے سے کوئی غبار نہیں ہے نہ جماعت اہل سنت کے کسی علم کسی شیخ کسی کابریب کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا راج جانتا ہے اللہ جان رہا ہے کہ میں شریف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ آل رسول ہیں اولاد رسول ہیں ان کے کہنے پر میں اعلان کر دیا جو یہ میری غلطی ہوئی جو میں نے تحقیق نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سبوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ